اسلام علیکم ویلکم ٹو لائیولی کوکنگ آج ہم بنائیں گے مٹن مندی اس کے لیے مٹن چاہیے ہمیں دو کلو کے قریب میں یہاں پہ مٹن لوں گے اور مٹن کے تھوڑے سے بڑے پیسیز ہونے چاہیے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں اس طرح کر کے ہم بڑے پیسیز لیں گے اور اس کے اوپر تھوڑا سا فیٹ بھی ہونا چاہیے یہ مست ہے اس سے بہت ہی زبردست اس کا آئے گا اور یہ پیسیز جو ہیں یہ سٹل ابھی چھوٹے ہیں اگر آپ کے پاس اس سے بھی بڑے اویلیبل ہوں تو آپ بڑے بڑے پیسیز 2 کیجئے کہ آپ 2 پیسیز بھی یوز کر سکتی ہیں اسے اب ہم ایک پرشار ککر میں ڈالیں گے آپ اسے دیچکی میں بھی پکا سکتی ہیں اور اس میں دو لیٹر کے قریب ہم گرم پانی ایڈ کریں گے ثابت ایک بلب جو ہوتا ہے لہسن کا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اس طرح دھو کر ہم نے اس میں ایڈ کر لینا ہے لونگ لونگیں ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً چار سے پانچ سیدد لونگیں ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ جو ثابت کالی مرچے ہوتی ہیں وہ ون ٹی سپون بھر کے ہم اس میں ایڈ کریں گے دارچینی کا ایک ٹکڑا ایک انچ کا چھوٹا سا ٹکڑا ہم ایڈ کریں گے میرے پاس آویلیبل نہیں ہے اس لئے میں یہاں پہ ہاف ٹی سپون سینمن یعنی دارچینی کا پاوڈر یوز کروں گے ہری الائچہ ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون تقریباً پانچ سی چھ ادد ہری الائچہ بنتی ہیں اور یہ ارابک سپائس مکس ہے جس کی ریسیپی میں آپ کو دی چکی ہوں یہ میں اس میں ڈالوں گے ون ٹی سپون سالٹ ٹیسٹ کے حساب سے میں یہاں پہ ون ٹی بل سپون یوز کر رہی ہوں اب ہم اسے پریشر کو کریں گے تھرٹی منٹس کے لئے یا پھر جب تک کہ مٹن اچھے سے گل نہ جائے مٹن کو بہت زیادہ گلہ ہوا ہونا چاہیے اب ہم ایک دوسرا برتن لیں گے اور اس میں اس طرح کر کے ایک دہکتا ہوا کوئلہ رکھیں گے کسی بھی الیمونیوم فائل میں تھوڑا سا آئل ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اور باقی کا نیچے دیچکی میں ہم آدھا کب ڈال لیں گے آدھا کب ہم نے آئل اس میں ڈال لیا تھا اور اب ہم اس میں مزید جو ہمارے مسالے ہیں وہ ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کب میں سے ٹو ٹیبل سپون میں نے الگ کر لیا ہے اور جو کوئلہ تھا وہ بھی میں نے اس میں سے نکال لیا ہے اور جو باقی کا تیل بچ کے رہ گیا ہے اب ہم اس میں مسالے ڈالیں گے اس میں تقریباً تین سے چار عدد لونگے ہیں تین سے چار عدد کالے مرچے ہیں اور دو سے تین عدد ہاری الائچیا ہے کشمش ہم اس میں ایٹ کریں گے 2 ٹیبل سپون پیاس ہم اس میں ایٹ کریں گے دو میڈیم آپ لے لیں یا پھر آپ ایک لارج لے لیں اس طرح کر کے آپ اسے چاپ کر لیں اب ہم مسالے کو فرائے کریں گے پیاس کو اور سب چیزوں کو ہم نے فرائے کر لینا ہے اب ہم اس میں ایک سوکھا ہوا لیمن ایٹ کریں گے اس طرح آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ایک سوکھا ہوا لیمن میں اس میں ایٹ کری ہوں یہ آپ ایزیلی سنڈرائٹ کر سکتی ہیں سابوت لیمن لے کر آپ اسے دو سے تین دن دھوپ میں سکھا لیں اور پھر آپ اسے یوز کر سکتی ہیں بے شک اس کا کلر گرین ہی کیوں نہ ہو آپ اسے یوز کر سکتی ہیں تھوڑا سے ایک اس میں ہم ہول کر لیں گے اور پھر ہم اسے اس میں شامل کریں گے یہاں پہ میں اس میں چاول ایٹ کر رہی ہوں چاول میں نے بھگوئے ہوئے تھے تقریباً آدھے گھنٹے یا پھر چالیس منٹ کے لیے آپ چاول کو بھگو دیں اور اس کے بعد اس کو ہم ڈالیں گے دیچ کی میں چار کپ میں یہاں پہ چاول یوز کر رہی ہوں اور ایک کپ پانی اسی کے ساتھ چلا گیا تھا اور تین کپ اب ہم اس میں یخنی ایٹ کریں گے یخنی جو ہے وہ میں نے چھان لی تھی جو مٹن کی یخنی تھی اسے ہم نے چھان لینا ہے اور اب ہم اس میں تین کپ یوز کریں گے یاد رکھیں کہ ٹوٹل چار کپ ہی ہمارا پانی ہو گیا ہے میجرمنٹ کے لیے آپ سیم کپ یوز کریں جو کپ آپ چاولوں کی میجرمنٹ کے لیے یوز کریں وہی کپ آپ پانی کی میجرمنٹ کے لیے بھی یوز کریں تو اس طرح کر کے تقریباً ساڑھے تین کپ سے چار کپ کے قریب ہم نے اس میں پانی ڈال لیا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتی ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ پانی کو آوائڈ بھی کر سکتی ہیں آپ اس میں صرف یخنی بھی یوز کر سکتی ہیں یہ مٹن ہمارا اچھے سے بول ہو گیا ہے بہت ہی نارم ہے اور اب ہم اس میں اس کے اوپر کوٹنگ کریں گے کوٹنگ کے لیے ہمیں وہی والا آئل چاہیے جس کو ہم نے کوئلے کا دھوا دیا تھا ٹو ٹیبل سپون ہم وہ آئل لیں گے اور اس میں ہم چھٹکی بھر زافران ایٹ کریں گے چھٹکی بھر ہم نے اس میں زافران ایٹ کر لینا ہے اور تھوڑا سا ہلکا سا پانی ہم نے اس میں ایڈ کر لینا ہے تاکہ جو زافران کا کلر ہے وہ اس میں اچھے سے آ جائے اس طرح ہم اسے مکس کریں گے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں تھوڑا سا میں نے اس میں پانی ایڈ کر لیا ہے تو جو سیفران کا کلر ہے وہ اس میں آ گیا ہے اب ہم اسے برش کی مدد سے مٹن کے اوپر لگائیں گے اگر آپ چاہیں اور آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو آپ مٹن کو فرائن پین کے اوپر بھی گریل کر سکتی ہیں فرائن پین لیں اور اس میں تھوڑا سا آئل یا بٹر ڈالیں اور اس کے اوپر مٹن چاپس جو مٹن آپ لے رہی ہیں تو وہ آپ گریل کر لیں میں یہاں پہ اس کو اوون میں گریل کروں گی تقریباً دس منٹ کے لیے میں اسے اوون میں گریل کر لوں گی اس کے اوپر میں نے یہ سارا مکسٹر لگا لیا ہے یہ چاول اب ہمارے بن گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ چاول ہمارے کک ہو گئے ہیں ہلکا ہلکا سا بس میں تھوڑا سا بھی کچھاپن رہتا ہے تو وہ ہم بعد میں دم دے کر اسے ایڈجسٹ کر لیں گے فلیم ہم اس ٹائم پر بہت ہی سلو کر دیں گے ہلکا سا ہم اسے مکس کریں گے اور اس کے بعد جو مٹن کے پیسز ہیں جس کو ہم نے گریل کیا ہوا تھا وہ ہم اس کے اوپر رکھیں گے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس کو کلر آنے تک تھوڑا سا ہلکا سا کرسپ ہونے تک میں نے اس کو گریل کر لیا ہے اب ہم مٹن کے پیسز چاولوں کے اوپر رکھیں گے اور ساتھ ہی اب ہم اسے پھر سے کوئلے کا دھوان دیں گے اس طرح کر کے ہم کوئلے کا دھوان اسے دیں گے کوئلہ رکھیں گے دیکھتا ہوا اور اس کے اوپر ہم آئل ڈالیں گے اور اب ہم اسے کچن ٹاول سے ڈھکیں گے اور اس کے اوپر ڈھکنا اور مضبوطی سے رکھ کر اسے ہم دس منٹ کے لئے دم دے دیں گے آنچ ہماری اس ٹائم بلکل دم والی آنچ ہونی چاہیے پانچ منٹ یا پھر دس منٹ جتنا آپ آپ کی چاول میں کچھاپن رہتا ہو تو آپ اتنا ہی اسے دم دے کر اسے دم پر پکا سکتی ہیں اور یہ ہماری مٹن مندی ریڈی ہے مٹن مندی رائس ہمارے ریڈی ہے آپ اس طرح کر کے اسے سرف کر سکتی ہے سیلڈ کے ساتھ اور ابلے ہوئے انڈوں کے ساتھ امید ہے آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئے گی آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے اور اگر آپ کو میری ویڈیو از اچھی لگتی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ